موسیقی السلام علیکم ناظرین میں سب یہاں تبصم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کر اردو نیوز سب سے پہلے پیشیں سرخیاں موسیقی صدر جمہوریہ ہی نائب صدر جمہوریہ وزیر اعظم ودیگر نے مہتمہ گاندھی اور سابق وزیر اعظم لال بہدر شاستری کو ان کی جائنتی پر پیش کیا خیراج گاندھی جائنتی کے موقع پر کانگریس کی خیادت سنبھال نے سونیا گاندھی کو خومی صدر امبیٹ کر نیشنل کانگریس اللہاد نواب محمد قازم علی خان صاحب کا مشورہ موسیقی گاندھی جی کی ایک سو پچاسویں سالگرہ کے موقع پر وزیر اعظم نریندر موڈی نے دیا آئین سٹینڈ چیلنج اور مالی میں فوج و دہشتگردوں کے درمیان انکاؤنٹر میں پچیس فوجی حلاق دیگر زخمیں اور اب خبروں کی تفصیل صدر جمہوریہ ہند رام نات کووین نائب صدر جمہوریہ ایم ونکیا نائیڈو اور وزیر اعظم نریندر موڈی بشمول مختلف رہنماؤں نے بابا اے قوم مہاتمہ گاندھی اور سابق وزیر اعظم لال بہددر شاستری کو ان کی جائنتی کے موقع پر خیراج پیش کیا صدر جمہوریہ نے کہا کہ گاندھی جائنتی کے موقع پر باپو کو خیراج بابا اے قوم مہاتمہ گاندھی کی ایک سو پچاسویں یوم پیدائش ہم سب کے لیے سچائی، ادم تشدد، ہم آہنگی اخلاقیات اور سادگی کے آدرشوں کے تین خود کو وقف کرنے کا جذبہ ہے ان کی تعلیمات پوری انسانیت کے لیے مشلے رہا ہیں ونکیا نائیڈو نے کہا کہ بابا اے قوم مہاتمہ گاندھی کی ایک سو پچاسویں یوم پیدائش کے موقع پر ملک کے باشیدوں کو دل سے مبارک بات اور نئے خواہشات کا اظہار کیا خومی صدر امبیٹکر نیشنل کانگریز الہاد نواب محمد قازم علی خان صاحب نے سونیا گاندھی سے پرخلوس اپیل کی ہے کہ وہ گاندھی جہنتی کے موقع پر یعنی کے دو اکٹوبر کو کانگریز کا اہدہ صدارت سنبھال لیں اور ہندوستان کو آزادی دلانے والی اس خدیم ترین جماعت کی خیادت کو اپنے ذمہ لے لیں الہاد نواب محمد قازم علی خان صاحب نے اپنے بیان میں کہا کہ گاندھی جی نے سن انیس سو بیس کے دوران کانگریز کی خیادت سنبھال کر سارے ہندوستان میں عوامی انقلاب لائیا تھا اسی طرح سے آج ہندوستانی عوام کو سونیا گاندھی کی خیادت کی ضرورت ہے اگر سونیا گاندھی نے کانگریز کی خیادت سنبھال لی تو یہ ان کے لیے بہترین خراج ہوگا بابا اے خوم مہتمہ گاندھی کی ایک سو پچاسویں یوں میں پیدائش کے موقع پر مختلف تخاریب کا انقاد عمل میں لائیا گیا ریاستی وزیر تلسان سرینی واسیادوں نے سکندر آباد میں واقعے ایم جی روٹ پر واقعے مہتمہ گاندھی کے مجسمے پر گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے خدمات کو خراج پیش کیا اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ دو اکٹوبر مہتمہ گاندھی کی یوم پیدائش سے ہی وزیر اعظم نریندر موڈی نے پلاسٹک کے استعمال پر پابندی آیت کرتے ہوئے ملک کی آبوہوا کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے بابا اے خوم مہتمہ گاندھی کی ایک سو پچاسمیں یوم پیدائش کے موقع پر وزیر اعظم نریندر موڈی نے نیو یارک ٹائمز میں ایک مضبون لکھا ہے گاندھی جی کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے اس مضبون میں آئین اسٹائن چیلنج کا بھی ذکر کیا ہے وزیر اعظم نریندر موڈی نے کہا کہ یہ ایک ایسا چیلنج جس سے آنے والی نسلیں مہتمہ گاندھی کے افکار کو یاد رکھ سکتی ہیں اپنے مضبون میں وزیر اعظم نریندر موڈی نے مہتمہ گاندھی کے بارے میں البرٹ آئینسٹائن کے الفاظ کا تذکرہ کیا انہوں نے لکھا کہ آنے والی نسلیں یقین نہیں کریں گی کہ ہڈی کے گوشت والے افراد اس زمین پر تھے انہوں نے مزید لکھا کہ ہم یہ کیسے یقینی بنائیں گے کہ آنے والی نسل گاندھی جی کو یاد رکھے گی وزیر اعظم نے اپنے مضبون میں مارٹن لوتھر کنگ جونئر اور نیلسن منڈیلا کا بھی ذکر کیا مارٹن ہندوستان کو ایک مذہبی مقام کی طرح سمجھتے تھے کیونکہ وہ گاندھی جی سے بہت متاثر تھے نیلسن منڈیلا گاندھی جی کو ایک عظیم ان کا سمجھتے تھے جن کے پاس انسانی معاشرے میں پائے جانے والے تضادات کے ماں بین پل بننے کی حیرتنگے صلاحیت موجود تھی وزیر اعظم نرندر موڈی سے ریاست تلنگانہ کے وزیر اعلا کے چندر شیخہ رہو جمعہ کو ملاخات کریں گے وہ جمعہ رات کی شام دہلی کے لیے روانہ ہوں گے اور جمعہ کی صبح ساڑھے گیارہ بجے ان کی وزیر اعظم سے ملاخات ہوگی امکان ہے کہ ان کے درمیان ریاست کے زیر الٹوا پراجیکٹس کے علاوہ دگر امور سے متعلق بات چیت ہوگی یہاں یہ ذکر بے جانا ہوگا کہ وزیر اعظم نرندر موڈی کے دوسرے میاد کے لیے وزیر اعظم کی حیثیت سے ذمہ داری سمحلنے کے بعد یہ ان دونوں کے قائدین کی یہ پہلی ملاخات ہوگی ہیدراباد دکن کے آخری فرماروہ نواب میر اسمان علی خان کی برطانیہ میں 35 ملین پونڈ دولت کے معاملے میں آج پاکستان کو بڑا دھکا لگا ہے کیونکہ عدالت نے واضح کر دیا نظام ہیدراباد کی جانب سے جمع کروائی گئی یہ رقم ہندوستان کی ہے یہ رقم نیشنل ویسٹ منسٹر بینک لندن میں محفوظ ہے اس پر پاکستان اپنا دعوی کرتا آ رہا ہے اس معاملے کے فریقوں میں ہندوستان پاکستان اور ساتھویں نظام ہیدراباد کے ارسا بھی شامل ہیں ہیدراباد کے اس فیصلے سے پاکستان کے دعویوں کو بڑا دھکا لگا جو خود کو اس دولت کا حق دار سمت رہا تھا کیونکہ برطانوی ہائی کورٹ نے اس بھاری رقم کے ستر سالہ خدیم معاملے میں ہندوستان کے دعویوں کو برخرار رکھا ہے ساتھویں نظام ہیدراباد میں سن انیس سو ارتالیس میں لندن بینک کو ایک میلین کی رقم روانہ کی تھی جو اب تقریباً پینٹیس میلین پونٹ ہو چکی ہے برطانیہ اور ویلز کے ہائی کورٹ نے آج یہ فیصلہ سنایا یہ فیصلہ ستر سال سے زائد کے دستاویزات کے تجزیہ اور خانونی پہلوں کی تفصیلی تجزیہ کے بعد سنایا گیا ہے ایسا نگر پولیس ٹیشن حدود میں چھپن سالہ شخص اس سوریش کمار کی مشتبہ موت واقع ہوئی ہے پنچگٹہ اے سی پی تیروپترنا نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ چننئی سے سوریش کمار کی اہلیہ فون کر رہی تھی لیکن وہ لفٹ نہیں کر رہے تھے تب انہوں نے سوریش کے دوستوں کو اس کی اطلاع دی جس پر جب دوست گھر گئے تو گھر مقفل تھا انہوں نے تالہ توڑ کر جب اندر داخل ہوئے تو مشتبہ حالت میں سوریش کی ناش پڑی ہوئی تھی انہوں نے فوراں اس کی اطلاع پولیس کو دی پولیس نے کیس درچ کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے ہندی فلموں کے مشہور اداکار سلمان خان دو نومبر کو ہیدر آباد کے لال بہدر اسٹیڈیم میں لائف پروگرام کریں گے دبنگ کی ٹیم بھی سلمان خان کے ساتھ رہے گی دبنگ لائیو ان کنسٹ کے نام سے منقض ہونے والے اس پروگرام میں چالیس ہزار افراد کے شرکت کی اجازت رہے گی ریاست تلنگانہ کے زلے سدھی پیٹ میں درخت کٹنے والے شخص کو جرمانہ آہد کیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق زلے مستخر میں بالایا نامی شخص نے حریتہ حرم پروگرام کے دوران ملینیم گارڈن روڈ پر لگائے گئے تیز درختوں کو کٹ دیا تھا اس کی اطلاع ملتے ہی بلدیا کے افسروں نے وہاں کا دورہ کیا اور بالایا کو تیس ہزار روپی جرمانہ آیت کرنے کے علاوہ اسے تیس پودے لگانے اور ان کی ایک سال تک حفاظت کی ذمہ داری دی گئی ہے آدلہ باد میں کئی دنوں سے ویرل فیور کی وجہ سے عوام ریمس ہاسپٹل رجوع ہو رہے ہیں زلہ ہلت آفیسر اور مدلس بلدیا کی جانب سے احتیاطی تدابیر اور صاف صفائی احتمام کرنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے وہیں دوسری جانب مدلس بلدیا اور مطالقہ اہدداران کی جانب سے لا پرواہی برتی جا رہی ہے مدلس بلدیا کی جانب سے کئی مقامات پر اور مسافرین کی آمد و رفت کی جگہوں پر صفائی نا کے درجے میں دیکھی جا رہی ہے زیر نظر تصویر آدلہ باد ریلوے اسٹیشن کے خریب کی ہے جہاں پر کیچڑ اور کچھرے سے مسافرین اور رہگیروں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مالی میں بریکنہ فاسو سرحت کے خریب دہشتگردوں کے ساتھ ہوئے انکانٹور میں کم از کم پچیس فوجی حلاق اور کئی دگر زخمی ہوئے ہیں حکومت مالی نے اس واقع کی اطلاع دی ہے مالی کے وزارت مواصلات نے ایک سرکاری بیان میں کہا کہ عبوری ریپورٹ کے مطابق مسلح فاج کے پچیس جبان مارے گئے ہیں اور چار زخمی ہوئے ہیں وزارت مواصلات نے بتایا کہ کا طور پر ایک مہم شروع کی ہے اس مہم کے تحت کیے گئے فضائی حملوں میں کم از کم پندرہ دہشتگرد مارے گئے ہیں اور پانچ گاڑیوں کو تباہ کر دیا گیا ہے عبیت کر اردنیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر صدر جمہوریہی نائب صدر جمہوریہ وزیر اعظم ودیگر نے مہتمہ گاندھی اور سابق وزیر اعظم لال بہدر شاستری کو ان کی جائنتی پر پیش کیا خیراج گاندھی جینتی کے موقع پر کانگریس کی خیادت سنبھال نے سونیا گاندھی کو خومی صدر امبیٹ کر نیشنل کانگریس اللہاد نواب محمد قازم علی خان صاحب کا مشورہ گاندھی جی کی ایک سو پچاسویں سالگرہ کے موقع پر وزیر اعظم نریندر موڈی نے دیا آئین سٹینڈ چیلنج اور مالی میں فوج و دہشتگردوں کے درمیان انکاؤنٹر میں پچیس فوجی حلاق دیگر زخمیں اسی کے ساتھ ہی امبیٹ کر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبیہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ